بڑے بڑے جو سوپر پارز ہیں بڑے ملک ہیں ان کے اوپر ہیں تو دنیا آئے ہمارے ساتھ یا نہ آئے پاکستان تو اب ہر حد تک جائے گا ہر سطح کے آخری سانس تک ان کے ساتھ جائے گا کشمیر پولیسی کا فیصلہ کن وقت آ گیا تکبر کی وجہ سے مودی نے تاریخی غلطی کی یہی غلطی کشمیر کی آزادی کا پروانہ جاری کرے گی وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب مسئلہ کشمیر پوری دنیا میں اٹھانے کا اعلان ہفتے میں ایک دن کشمیریوں سے ظاہر ایک جہتی کے لیے تیس نٹ وقت کرنے کی اپیل کر دی وزیر اعظم عمران خان نے مودی کے جنگی ازائم دنیا کے سامنے رکھ دیئے بارتی افدامات سے ایٹمی جنگ کا خدشہ ہے جنگ ہوئی تو جیتے گا کوئی نہیں پاک پوش پوری طرح تیار ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہا پانچ اگز کو کشمیر کی حیثیت ختم کرنے کے ساتھ مودی نے بھارتی آئین سے سیکلرزم کو بھی ختم کر دیا بھارتی وزیر اعظم نے مغفوظہ کشمیر کو پاکستان اور بھارک کا وہمی مسئلہ تسلیم کر لیا فرانس میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے نرندر مودی کی ملاقات دونوں ممالک کو مل کر مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا ڈانلڈ ٹرم کی ہدایت مودی نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان سے بات کرنے کی اقین دیانی کرا دی وائیڈ ہاؤس کے اعلانیے کے مطابق ملاقات میں ایک بار پھر پاک بھارک مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا گیا ظلم کی سب سے بڑی تصفیر مغفوظہ کشمیر کڑے پہرے اور لاک ڈاؤن وادی میں کرفیو کا بائیس واروز لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہراک اور عدیات ختم بچے بھوک سے بلکنے لگے آبس پوچ نے گھروں پر چھاپے مار کر متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا سرکاری مارتوں سے کشمیری پرچم اتار دیے گئے مغفوظہ کشمیر میں لوگ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں ہزاروں افراد کو بغیر کسی مقدمے کے گرفتار کر لیا گیا خواتین کی بھی بے حرمتی کی جا رہی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطا کہا مغفوظہ وادی میں سیاسی رہنماء اسیر ہیں شہری عذیتناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں بھارت کشمیر میں ظلم کر رہا ہے جس سے بڑے پیمانے پر قتل عام کا خدشہ ہے عالمی برادری نوٹس نے کہیں دیر نہ ہو جائے برطانی پارلمانی باق کا اظہار تشویش اسلام آباد میں پریس کونفرنس کرتے ہوئے برطانی پارلمانی باق نے آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ بھارت کا یک طرف اخدام خرار دے دیا شرمندہ ہوگا ہندوستان کشمیر بنے گا پاکستان بلوچ لوگ فنکار کے ملی نغمے میں کشمیر سے اظہار ایک جہتی حافظ آباد میں خصوصی بچوں کی ریلی ہولنڈ کے در الحکومت دی ہیگ میں مقبوضہ کشمیر کے عبام سے بھرپور اظہار ایک جہتی کیا گیا وزیراعظم نے غلام ساکھان انسٹیوٹ سوابی میں نئے بلوک کا اپتتہ کر دیا مخالفین کہتے ہیں یوٹرن بہت لیتا ہوں یہ کمال ہے یوٹرن لیتے لیتے وزیراعظم بن گیا اور مخالفین آج جھیلوں میں ہیں وزیراعظم کا تقریب سے خطاب فودا بھی لگایا آصف زرداری کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے سابق صدر کو کچھ ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی للکار معاملے پر عدالت جانے کا اعلان کر دیا بلاول بھٹو نے اڈیالا جیل میں والد سے ملاقات بھی کی متحدہ آپوزشن کی رہبرتامیٹی کا اجلاس انتیس اگس کو بلائی جانے والی آل پارٹیز کانفرنس موقع کر دی حکومت کو مزید وقت دینا ملک کے لیے خطرناک ثابت ہوگا وزیراعظم فوری مصطافی ہو اکرم درانی کا مطالبہ تا آل پارٹیز کانفرنس کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا ہارتی آبی دہشت گردی اٹاری کے مقام پر سیلابی ریلا کئی اکڑ پر کھڑی فصلے تہا ہو گئیں بورے والا کا قبرستان بھی آبادی سے کٹ گیا جنازہ کشتی میں لے کر جائے گیا منچنباد اور ہیڈ سلمانکی کے مقام پر بند ٹوٹ گئے پچاس سے ساٹھ دیہات زیرے آب آگئے علاقہ مکین اقل مکانی پر مجبور دریائے سن میں گڑڈو سکھر اور کوٹری کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب کراچی میں کچھرا میئر کراچی وسیم افتر نے سابق سٹی نازم مصطفیٰ کمال کا چیلنج قبول کر لیا تین ماہ کے لیے مصطفیٰ کمال کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گابج مقرر کر دیا نوٹیفکیشن جاری مصطفیٰ کمال نے پریس کونفیس میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ انہی وسائل کے ذریعے تین ماہ میں کراچی کو صاف کر سکتے ہیں جج ارشد ملک سے متعلق ویڈیو سکینڈل کا معاملہ لہور ہائی کوٹ کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس ایک گھنٹہ جاری رہنے والے اجلاس میں ویڈیو سکینڈل کا جہزہ لیا گیا جج ارشد ملک کے خلاف کاروائی سے متعلق بھی گوھر پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا عظم خیبر پاکستان فا کے انتیس ازلہ میں انصداد پولیو مہم کا آخاز پشاور میں وزیراعلا محمود خان نے مہم کا اقتطاق کیا پوکل پرسن بابر بن اتانے پولیو ویکسین کے خلاف ٹواپیگنڈا کرنے والے نظر محمد کو بھی ویکسین پلائی حیدر آباد میں پولیو کے وار دو نئے کیسز سامنے آگئے وزیر اعلیٰ سندھ نے ریپورٹ طلب کر لی بلوچستان کے سات ازلہ میں بھی انصداد پولیو مہم کا آغاز پنجاب کے چار ازلہ میں بھی ٹیم پولیو کے خاتمے کے لیے نکل پڑی لہر کی خاتون ورکر کا پولیو کے خاتمے کازم موٹر سائیکل پر گھر گھر جا کر قتلے پلاتی ہے میں صرف بلوال صاحب کو یہ میسیج لینا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ تھر میں چھلے جائیں آپ کو آپ کے اپنے گوڈ گورننس سامنے آ جائے گی آپ کراچی کو دیکھ لیجی ایک بارش کا کترہ گرتا ہے پانی نہیں نکلتا ہے گٹر ہے بدبو ہے کچرہ ہے یہ سارے خود کچرے بنے ہوئے ہیں تحریک انصاف پیپل پارٹی میں لفظی جنگ چھڑ گئی بلوال بٹو تھر جا کر دیکھیں گوڈ گورننس کا پتہ چل جائے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ کے بار کیا خیبر پختنخواہ میں تین سو پچاس ڈیم بن گئے سعید غنی کا جبابی وار محمود خان کو تھر کے دورے کی دعوت دیتی کراچی میں ڈاکوراج گلستان جہر میں گھر میں ڈکیتی مزہمت پر خاتون ڈاکٹر کو قتل کر دیا گیا شاعتمان ٹاؤن میں ڈی ایس پی تاریخ ملک کے بنگلے پر ڈکیتی مزہمت پر فائرنگ سے ڈی ایس پی کا بھانجا ریاض جانبھاق ہو گیا ملزمان نے ڈی ایس پی کو بھی ارغمال بنائے رکھا پولیس کا روپ دھار کر کراچی میں ڈاکیتی کرنے بالات تین رکنی ایرانی گروہ پکڑا گیا اسلحہ نقدی اور مسروقہ سامان برامت ملزمان نے آج صبح ہٹ سے باپسی پر شہریوں کو لوٹا تھا اسٹریٹ ٹرائم میں ملویس افراد میں اکثریت منشیات کیا دی ہیں پولیس انہیں گرفتار کرتی ہے مگر وہ زمان پر رہا ہو جاتے ہیں ایڈشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی آج نیوز سے گفتگو کہا اسٹریٹ ٹرائم میں ملویس ملزمان کا ڈیٹا بینک بنایا جا رہا ہے لاہور میں آن لائن ٹیکسی سرویس میں قتل ہونے والی لڑکی کی کیس میں اہم پیش رکھ سی آئی اے نے اہم ملزم کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق قتل کی وجہ دوستی بنی دبائی سے فیضان نامی شخص نے شوٹر کے ذریعے آمنہ کا قتل کروایا لاہور میں گجرپورا پولیس کا نجی ٹورچر سیل پکڑا گیا نو افراد بازیہ ٹورچر سیل محکمہ جنگلات کے دفتر میں بنایا گیا تھا انکر پرسن مرید عباس قتل کیس کی سماعت انصداد دہشتگردی کے دالت نے مفرور ملزم آدھر زمان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے ملزم کو دو ستمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ملزم آتف زمان کو گواہوں کے بیانات اور مقدمے کی نقول فراہم کر دی گئی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو نکتیس پوائنٹس کمی انڈیکس تیس ہزار تار سو دیس پوائنٹس پر بند دنیا بھر کی مارکٹس میں بھی مندی اقتصادی ماہرین کہتے ہیں بین الاقوامی سٹاک مارکٹس میں مندی کا اثر پاکستان پر بھی پڑا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر میں جتجہد آزادی کی نئی لہر کو مودی کے تکبر کی قریق قرار دے دیا اور کہاں نرندر مودی تکبر میں غلطی کر بیٹے ہیں اور یہی غلطی کشمیر کو آزادی بھی دلائی گی انہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیری بھائیوں کے لیے ہفتے میں ایک دن صرف آدھا گھنٹا نکالیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں بحیثیت کشمیر کا صفی دنیا میں ان کی آباس بنیں گے جو کام کشمیریوں کی جد و جہد نہ کر سکی وہ مودی کے تکبر نے پورا کر دکھایا غرور کی غلطی ہی کشمیر کی آزادی کا پروانہ جاری کرے گی وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا امران خان نے قوم کو پیغام سنایا پاکستان کی کشمیر پالیسی کا فیصلہ کن وقت آگیا ہے قوم ہفتے میں کشمیری بھائیوں کے لیے نکلے اس جمعے کو بارہ سے لے کے ساڑھے بارہ تار میں چاہتا ہوں کہ جدر بھی آپ ہیں کام روح کے آدھا گھنٹہ آپ نے کھڑے ہونا ہے پبلک کے ساتھ بتانے کے لیے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں گھروں میں جو لوگ ہیں وہ بھی باہر نکلے میں گھروں کے باہر اور بتائیں کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم نے ایک بار پھر کشمیریوں کا سفیر بنتے ہوئے معاملہ دنیا بھر میں اٹھانے کا اعلان کر دیا وزیراعظم نے ایک بار پھر جنگ کے خطرے کی نشان نہیں کر دی کہا جس طرح مودی حکومت کے عزائم ہے اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو دونوں ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں ایٹمی جنگ کوئی نہیں جیتے گا اس سب کے باوجود پاک فوج اور پوری قوم جنگ کے لیے تیار ہے بھارتی اقدمات سے ایٹمی جنگ کا خطشہ ہے لیکن اگر جنگ ہوئی تو جیتے گا کوئی نہیں وزیر آسم عمران خان نے وضاحت دے دی یہ اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ نیوکلر ہتھیار ہیں دونوں ملکوں کے پاس اور جو نیوکلر جنگ ہے وہ کوئی بھی نہیں جیتے گا لیکن یہ نہیں کہ یہاں بھی تباہی مچے گی یہ دنیا کے اوپر اس کے اثر جائیں گے وزیر آسم نے دوران اختاب مودی سرکار کے عزائم بھی دنیا کے سامنے رکھ دیئے یہ کوئی عام حکومت نہیں ہے یہ ایک ایسی حکومت ہے جو ایک ایسے خوفناک نظریہ پہ آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہے جس نے پہلے دنیا میں بڑی تباہی مچائی ہے عمران خان نے یہ بھی واضح کیا کہ پانچ اگست کشمیر کی حیثیت کرنے کے ساتھ مودی نے بھارتی آئین سے سیکلرزم کو بھی ختم کر دیا ہندوستان کی جو سیکلر کانسٹیوشن ہے جو وہ اب تک کہتے آئے تھے کہ ہم سارے سب کا ہندوستان ہے اور پاکستان بننا غلط تھا کیونکہ ہم سارے برابر کے شہری ہیں انہوں نے اس کو بھی سیکلرزم کو بھی ختم کر دیا وزیراعظم نے یہ بات پھر دور آئی کہ پاکستان نے ام کے حال سے مذاکرات کی بات کی لیکن جواب میں دھمکیاں دی گئیں جس کے بعد ہم نے باتچیت کا راستہ بند کر دیا اور اب ذکر امریکی صدر اور بھارتی وزیراعظم کے درمیان ہونے والی ملاقات کا فرانس میں جی سیون اجلاس میں ڈالنڈ ٹرم سے نرندر مودی نے ملاقات کی ملاقات میں نرندر مودی نے ایک بار پھر ہڈ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکی صدر کی مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش کو مسترد کر دیا کہا پاک بھارت کے درمیان کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے تیسرے سالس کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ کشمیر پر مودی نے پھر ڈٹائی دکھا دی امریکی صدر کی سالسی کی پیشکش صاف ٹھکرا دی امریکی صدر نے مودی سے کہا اگر یہ دو طرفہ معاملہ ہے تو معاملے کو حل کیا جائیں ڈانلڈ ٹرمپ نے مودی سے کہا وہ پاکستان سے بات کرتے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ کچھ کر لیں گے جو بہت اچھا ثابت ہوگا مودی نے کشمیر کے معاملے پر دوہرہ میار اپنایا امریکی صدر کو کہا کشمیر میں صورتحال قابو میں ہے ایک اور اہم خبر شامل کریں سنٹرل ملٹری کمیشن کے وائس جیئرمن نے آلہ سطح وفق کی حمرہ جی ایچ ٹیو کا دورہ کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے چینی جنرل نے ملاقات کی جس نے باہمی دلچسپی کے امور علاقے سیکیورٹی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا دونوں ملکوں کے درمیان وفوت کی سطح پر بھی مذاکرات کیے گئے کہا شہر صاف کرنا ان کے بس کی بات نہیں جو اختیار ان کے پاس ہے اس کے اوپر میں ہمیشہ سے بات کرتا رہا ہوں اور پردے اس کے اوپر پردہ اٹھاتا رہا ہوں میرا اصولی موقف ہے کہ یہ جو سٹنگ گورنمنٹ کا جو آفیس ہے یہ کسی میر کا کسی ذات کا نہیں ہے یہ میر جو ہے وہ آج ایک آدمی ہے کل کوئی اور آدمی ہوگا میر تو رہے گا میں نے اس ادارے کو پاورفول امپاور کرنے کی ہمیشہ بات کیا آج بھی کرتا ہوں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا مصطفیٰ کمال صاحب ذرا کراچی کو صاف کرنے کا کمال کر کے بھی دکھائیں میر کراچی رسی مختر نے تین مہینے کے لئے مصطفیٰ کمال کو پروجیکٹ ڈریکٹر گابش تائنات کر دیا کچرے کا کمال یا کمال کا کچرہ کچرے کا چکر نے چکرہ کے رکھ دیا کلیوں سے کچرہ تو اٹھا نہیں سیاست کو بھی کچرہ کر دیا کمال مصطفیٰ کو پروجیکٹ ڈریکٹر گابش تائنات کرتا ہوں کیمزی کے اندر کل سے کام شروع کر دیں تین مہینے کے اندر کراچی کلیر کر دیں مشینری بھی دیں گے وسائل بھی دیں گے تین ماہ کا وقت بھی دیں گے اب اس دوران کچرہ صاف ہوگا یا سیاسی چٹکنوں کا صفایہ ہوگا کراچی والوں نے کاؤنٹنگ شروع کر دی سوال اب یہ بنتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کیا اب تین ماہ میں کراچی کو صاف سترہ کر پائیں گے یا نہیں میر کراچی نے تو بول مصطفیٰ کمال کے کوٹ میں ڈال دی ہے اور اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے آج ہی اس کے نمائندے شاکیل نقفی سے جی شاکیل بتائیے گا جی بالکل میر کراچی وسی مقتر کی جانب سے آج اول کمسی بلڈنگ میں محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے ایک اجلاس منقیت کیا گیا تھا میر کراچی جو وسی مقتر ہے انہوں نے اپنا ریاکشن دیا اور انہوں نے میوسپل کمیشنر سیفور رحمان کو اس بات کی ہدایت کی کہ مصطفیٰ کمال سید مصطفیٰ کمال کے نام سے ایک لیٹر جاری کیا جائے جس میں یہ لکھا جائے کہ تین مہینے کے لیے انہیں تمام تر میوسپل وسائل دیے جائیں گے اختیارات دیے جائیں گے انہیں پروجیکٹ ہیڈ بنایا جائے گا دیریکٹر پروجیکٹ گارویج بنایا جائے گا اور تین مہینے میں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کراچی کے تمام تر علاقوں کو صاف کر دیں کراچی سے کچرے کا صفائیہ کر دیں کراچی والوں نے مصطفیٰ کمال سے امید لگا لی شہری کہتے ہیں مصطفیٰ کمال نے پہلے بھی کراچی کے لیے کام کیا تھا امید ہے اب شہر کا کچرہ صاف ہو جائے گا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کر لیے تھا بہت اچھی بات ہے کراچی کے لیے بہت اچھی بات ہو جائے گی اور اس کے لیے آگے ووٹ بینک کے لیے بھی اس کا اچھا ہو جائے گا مگر یہ کہ بہت مشکل ہے پوسیبل نہیں ہے کراچی کے گلی کوچیوں اور محلوں میں گندگی اور کچرہ بھی پڑا ہے جس سے بیماریاں پھیلنے لگے